اسلام علیکم کیا حال چالیں جی سب دوست خیریت سے ہیں جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عبض و امان میں رکھیں جی دوستو آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی حکومت پنجاب روشن گھرانہ پروگرام کا جو اعلان ہوا ہے اس حوالے سے جی آپ کو بتاتے چلیں جی گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے سولر پینل سکیم دوہزار چوبیس کا اعلان کیا گیا ہے جس کے مطابق وزیر اللہ پنجاب نے صوبے بھر میں پچاس ہزار لوگوں کو سولر پینل دینے کا اعلان کیا ہے جی دوستو گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اس صوبہ پنجاب میں پچاس ہزار لوگوں کو سولر پینل جو ہے وہ تقسیم کریں گے یہ کن لوگوں کو دیے جائیں گے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا جی وہ آپ کو بتاتے ہیں جی اپنی اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں دوستو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تو چلیے دوستو تفصیل بتاتے ہیں آپ کے س شیئر کرتے ہیں جی دوستو اس سسٹم میں ابتدائی مرحلے میں جو ہے مہانہ سو یونٹ استعمال کرنے والے سارفین کو قرآن دازی کے ذریعے سولر سسٹم دیا جائے گا یعنی ایسے سارفین جو مہانہ سو یونٹ یا اس سے کم استعمال کرتے ہیں ان میں قرآن دازی کے ذریعے سولر سسٹم دیا جائے گا بتدریج پنجاب کے دیگر سارفین کو گھر بیٹھے سولر سسٹم فرام کی جائیں گے یعنی کہ جن سارفین کا نام قرآن دازی میں نکلے گا ان کو جو ہے ان کے گھر پر فرام کیا جائے گا یہ سولر سسٹم اب اس سولر سسٹم میں کون کونسی چیزیں شامل ہیں جی ایک جدید سولر پلیٹ ایک عدد انورٹر بیٹری اور اس سے ریلیونٹ جتنا بھی چیزیں اندرکار ہوتی ہیں جی اس کی انسٹالیشن کے حوالے سے وہ سارا میٹریل شامل ہوگا سولر ہوم سلوشنز سے متعلق جو جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک کلو وارٹ کے سولر سسٹم کی تنصیب کے لیے فوری اقدامات شروع کرنے کی ہدایت کی انہوں نے حاضرین کو جدید ٹکنالوجی کے ساتھ سولر سسٹم لانے کی بھی ہدایت کی پہلے مرحلے کے لیے بارہ اشاریہ چھے بلین روپے کے ابتدائی بجٹ کے ساتھ پروگرام کا مقصد پنجاب بھر میں توانائی کی کارکردگی اور پائیداری کو بڑھانا ہے جی روشنگ گھرانا پروگرام کے لیے ریجسٹریشن کا طریقہ ایک کار کیا ہے ابھی تک جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے سولر سسٹم سے فائدہ اٹھانے کے لیے ریجسٹریشن کے سرکاری طریقہ کار کا اعلان نہیں کیا اس کا جلد اعلان جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے متوقع ہے سو یونٹ سے کم بھیجلی استعمال کرنے والے سارفین ابھی پہلے مرحلے میں جو ہے درخواست دینے کے اہل ہوں گے ان کی حتمی جو انتخاب ہے وہ رائے شماری یعنی کہ ہوگا جی قرآن دازی کے ذریعے تو دوستو جیسے ہی اس کی ریجسٹریشن کا طریقہ کار کا اعلان کیا جائے گا وہ ہم اپنے چینل پر آپ کو بتائیں گی اس کے مکمل تفسیر کے کس طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے اب اس کا فائدہ کیا ہے جی وہ بتاتے ہیں آپ کو یہ پرگرام بجلی کے بلو میں کمی اور بجلی کے استعمال میں مددگار ثابت ہوگا یعنی کہ اس طرح سے گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے اس میں تو بجلی کا استعمال بڑھ جاتا ہے اگر سولر سسٹم میسر آ جائے تو اس سے کیا ہوگا بجلی کا استعمال کام ہو جائے گا پنجاب بھر میں ضرورت مندگو میں پچاس ہزار سولر سسٹم تقسیم کے جائیں گے آج کل مہنگائی اور بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے وجہ سے جو ہے وہ عوام پریشان ہیں اوپر سے جو ہے آئی ایم ایف کے مطالبے ہوتے ہیں جی بجلی کی قیمتوں میں جس کے وجہ سے اضافہ کرنا پڑتا ہے تو اس لیہا سے جی موجودہ نازک معاشی صورتحال میں مفت شمسی نظام غریبوں کی مدد کرے گا ان کے مالی بوجھ کو کم کرے گا جو لوگ پہلے سولر سسٹم پہ نہیں منتقل ہوئے بجلی استعمال کرتے ہیں بجلی کے بلوں سے پریشان ہیں تو جب گورنمنٹ اس کی ریجسٹریشن کرتی ہے اور ان کو مہیا کرتی ہے سولر سسٹم تو کیا ہوگا جی آپ کا مالی وزن جو ہے وہ کم ہوگا بجلی کے بلوں سے ہے وہ جان چھوٹے گی تو دوستو یہ طریقہ کار کیا ہوگا جی اپلائی کرنے کا کب سے ریجسٹریشن کا آغاز ہوگا یہ ساری چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب گورنمنٹ آف مجاب کی طرف سے اس کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا تو اس کے لئے دوستو آپ ہمارے چینل کے ساتھ اپ ڈیٹ رہی ہے ہمارا چینل دیکھتے رہی ہے جی تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ کو ملیں گی ہمارے چینل سپورٹس اینڈ نالج ورلڈ پر اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو